محسا امینی کا ایرانی پولیس کے ہاتھوں مبینہ طور پر قتل اور اس کے ساتھ ساتھ طیب اردگان کا یو این جی میں یہ کہنا کہ کشمیر ایک بسیج جگہ ہے اگرچہ اس بار جو مبسرین کہہ رہے ہیں پچھلے سالوں سے کم انہوں نے کشمیر پہ فوکس دیا لیکن پھر بھی بسیج کہنا اس کا کیا مطلب ہے کیا آپ نے مسلم ووٹرز وہ کار واؤٹ کرنا چاہتے ہیں انپاپولیٹی کے دوران حالانکہ ایس ای او میں تو سائیڈ لائن میٹنگ بھی انہوں نے پرائم نیسٹر نندرہ موڈی کے ساتھ کی تھی اس پہ آج ہم باتچیت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ باتچیت ہم کریں گے جیشنکر جی کے یو این جی اے میں جو تقریر ہوئی اس میں انہوں نے جو پوزیشن لہی وہ وہی ہے جو ایس ای او میں پرائم نیسٹر نندرہ موڈی نے لی اور پرائم نیسٹر نندرہ موڈی کا وہ جو ہٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ وار کا ایرہ نہیں ہے امریکہ سے لے کے فرانس تک آسٹریلیا سے لے کے خموشی سے چپکے چپکے ایون چائنہ میں بھی اس کو سراہا جا رہا ہے اور روس میں بھی عوام اس کو سراہ رہی ہے اور بھارت کی ورلڈ سٹیج پہ جو پوزیشننگ ہے وہ بالکل اور بھرپور ہو گئی یہ سب باتیں ڈاکٹر شاردہ جی کے ساتھ ہم کریں گے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سٹوڈیو میں بریند بس میں ڈاکٹر صاحب سواگت آپ کا بات کی شروع ہم ایران سے کرتے ہیں ایران وائیڈ پروٹیسٹرس وقت ہو رہے ہیں ایک لڑکی جس نے حجاب شاید نہیں لیا حجاب لاغ کے مطابق وہ ہتھے چڑ گئی ایران کی ریلیجیس پولیس کے ہاتھوں اور جو خبریں ہیں کہ اس کو مار مار کے پیٹ پیٹ کے انہوں نے جان سے مار دیا تو آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں چونکہ اس پہ ایک دم سے دنیا پھر بولنا شروع ہو گئی ہے اب وہ تیس سے زیادہ لوگ وہاں پہ ہلاک ہو چکے ہیں زیادہ تر نوجوان ہیں اور ہزاروں گرفتار ہو چکے ہیں اور آپ کو پتہ ایرانی رجیم جو ہے وہ بڑی مشکل رجیم ہے تو وہ بچہری عام عوام بھی وہاں دکت میں ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا کوئی لگتا ہے کہ ان کے روئیوں میں کوئی تبدیلی آئے گی ایرانیوں میں دیکھئے دو سال پہلے بہت بڑے وہاں پر ڈیمانسٹریشنز ہوئی تھی اور یہاں تو صرف تیس مرے وہاں پر ہزاروں آدمی مرے تھے اور اس کے بعد انہوں نے دو تین سو آدمیوں کو ایکسیکیوٹ بھی کر دیا تو اگر ہم اس حالات میں جس وقت کے دیش سارا جاگ گیا تھا وہاں پہ کچھ نہیں کر سکی عوام تو آج اس حالات میں جو وہ تو سارے ایران میں فیل گیا تھا یہ تو صرف ایک تہران میں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کی جو ظالم حکومتیں ہیں وہ ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا آدمی پریشر ڈال سکتا ایران کسی پریشر کینٹر نہیں آنے والا اور جب تک ان کے یہ مطلب ایک ون سائیڈ ہیڈڈ پولیٹیشنز رول کر رہے ہیں ان کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ان کے اوپر اتنی سکتییں لگائیں اتنے سینکشنز لگائیں امریکہ میں کیا ہو گیا ان کا کیا ان کی ایکانومی بلکل تباہ ہو گئی کیا وہاں پہ لوگ بھوگے مر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ ایفیکٹ پڑتا ہے لیکن جتنا ایفیکٹ پڑنا چاہیے تھا وہ نہیں پڑا کہیں نہ کہیں اندر سے اس کی جو آئل پروڈکشن ہے وہ کم ضرور ہوئی ہے لیکن بکتی رہی مارکٹ میں بلک مارکٹ میں یہاں تک کیا ابھی میں نے پچھلے ہفتے پڑا کہ ہندوستان یہ دوبارہ سوچ رہا ہے کہ ہم ایران سے آئل کھری دیں تو جب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو پھر جو وہاں کے بیٹھے ہوتے ہیں نیتر وہ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہمارا کام چل رہا ہے لوگوں کو ہم نے دباہ کے رکھا ہوا ہے پر مجھے یہ بتائی ہے کہ کس حکومت میں لوگوں کو نہیں دباہ کے رکھا ہوا جہاں پر بھی ڈکٹیٹرشپس ہیں جہاں پر بھی پرولیٹیرین رجیم ہے آپ 57 مسلم کنٹریز کو تو چھوڑ دیجئے اس میں دو تین آپ کہہ سکتے ہیں کہ طورز انڈیپینڈنس ہیں اس میں تھوڑی سی ڈیموکریسی ہے پاکستان ہوا ٹرکی ہوا اس قسم کے دو چر کنٹری لیکن باقی جتنے بھی کنٹری ہیں وہاں پر ون مین رول ہے چاہے وہ ڈکٹیٹر ہیں چاہے وہ راجے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ چاہینا کو لے لیجئے 140 کروڑ لوگوں کو انہوں نے کس طریقے سے دباہ کے رکھا ہوا آپ پتین کو دیکھ لیجئے پہلے ترے سالوں میں اس نے کیسے اپنے لوگوں کو حالانکہ وہاں پر ایران سے زیادہ فریڈم ہے لیکن پھر بھی دباہ کے رکھا ہوا ہے کچھ آپ کے جیسے کنٹری ہیں بیکستان وہاں پر بھی جو راجے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی لوگوں کو دباہ کے رکھا ہوا افریقہ میں بہت ایسے کنٹری ہیں میں ایجپٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ دیکھئے کس طریقے سے وہاں پر آرمی جو ہے وہ رول کر رہی ہے تو جہاں پر اس قسم کے رولزیں ریگولیشنز ہوں گے جہاں پر اس قسم کے رولرز ہوں گے what do we expect کیا وہاں پر ڈیمانسٹیشن ہیں کرنے سے ہے جی کچھ فائدہ ہوگا الٹی میٹری ہوتا ہے دیکھیں الٹی میٹری جب لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو ییس بڑے بڑے ریولیشن فرنچ ریولیشن ہم نے دیکھے مجھے یاد ہے چارلز فرسٹ فورٹین سینچری میں کرنویل نے ریولیشن کیا کہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہم نے لانا ہے جی وہ دس سال پرائم میسٹر بھی رہا خود مطلب کینگ بن گیا اور اس نے چارلز کی گردن بھی کار دی پھر دوبارہ چارلز کا بیٹا یورپ سے لے کے اس کو آئے چارلز سیکنڈ بنایا اب چارلز تھرڈ بن گیا کینگ تو یہ جب اس قسم کی میں سمجھتا ہوں ڈکٹیٹریش ہوتی ہیں نا وہاں پہ لوگ اپنی جان کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہماری لائف چلتی رہے لیکن کتنی دیر تک آپ دفنا سکو گے ان کی جو آسائیں ہیں ان کی جو اچھائیں ہیں for how long ultimately people will not care whether we die or not revolution revolution as he ہوتے ہیں government as he change ہوتی ہیں so let us see leadership ہو اور clear agenda ہو اور عوام کے message ہو یہ نہیں ہے کہ ہر دو تین سال بعد کسی بات پہ لوگوں کو عبال آئے نہیں میں کہہ رہا تھا یہ continuous جب تک چیز یہ نہ ہو revolution is not possible پھر لوگ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیوں اپنی جانیں گوائیں آج کے زمانے میں چونکہ پہلے یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کتنے لوگ مارے گئے وہ کہیں کچھ چالیس مارے جا رہے ہیں کہیں سو تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کوششیں کر رہے ہیں بس صرف ہم میں ہی ہیں تین چار پانچ لوگ مارے گئے ہیں وہ بعد میں جب ڈیٹا کٹھا ہوتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ کتنے مارے گئے ہیں اب تو وہ ڈیٹا پانچ منٹ میں کٹھا ہو جاتا نا سوشل میڈیا کے ذریعے تو لوگ پھر دھر جاتے ہیں لوگ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پاس نہ تو leadership ہے نہ کوئی بہت massive public power ہے اب دیکھیں ایران میں ہی اب ایرانی سرکار نے counter protest کا arrange کر لیا اب وہ counter protest شاید آج سے شروع ہونے والے ہیں جس میں وہ لاکھوں لوگ کٹھے کر لیں گے چونکہ وہ سرکاری machine نہیں ہے اچھا اب وہ ادھر کھڑے ہیں بچائرے کوئی ہزار دو ہزار یا دس ہزار ادھر دو لاکھ لوگ آگئے وہ مسجدوں سے لوگ نکل آئیں گے چونکہ وہ تو ان کے ملازم ہیں یا ان کے رضاکار ہیں آج فرائیڈے ہے آف کورس پریئر کے بعد جی جی وہ سارے مشہد کی جو ہے مسجد میں وہاں پہ گیا ہوں کئی بار تہران کی امام خمینی کا جو ٹام ہے اور وہ جو پورے کا پورا کمپاؤنڈ ہے کم کے پورے کا پورا تو وہ پھر جب وہاں سے آیت اللہ خامنائی کے سپورٹر نکلیں گے تو وہ تو لاکھوں میں نکلیں گے یہ بچائرے تو ہزاروں میں ہیں اچھا پھر وہ کاؤنٹر کلیش ہو جائے گا اب تو وہ یہ ہے نا جی کہ پولیس ان پہ ظلم کرتی ہے پھر وہ ایرانی سرکار کہے گی یہ تو عوام کا عوام سے جگڑا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو سیچویشن بڑی یہ گمبیر ہے لیکن جو ویسٹرن ورلڈ میں ایران کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے وہ تب ہی اٹھتی ہے جب وہاں پہ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ویسٹرن ورلڈ آواز اٹھائے بھی تو کیا کر سکتے ہیں کیا وہ اپنے فوجے بھی سکتے ہیں وہاں پر which is not possible so ویسٹرن ورلڈ جو ہے maximum ایک کوئی خاص گروپ ہو اس کو financially and otherwise help کر سکتے ہیں وہاں پر گروپ کوئی ایسا نظر آ نہیں رہا ایران میں جو کہ گورنمنٹ کے اگیسٹ ایک اس قسم کی ایک مومنٹ create کر سکے جب تک وہ گروپ create نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی foreign جو گورنمنٹ ہے وہ help نہیں کر سکتے نہیں نہیں help کی سر نہیں ضرور میں جب آواز کی بات کرتا ہوں نہ کوئی وہاں پہ فوجیں بھیجنے کی ضرورت ہے چونکہ اس سے بھی مسائل حال تو نہیں ہوتے نہ یہ کوئی practical ہے نہ یہ easy کام ہے at least میڈیا پہ آج کا سوش ہے میڈیا پہ تو بہت آیا ٹھیک ہے لیکن جب یہ کوئی اب یہ واقعہ آیا تو میڈیا پہ بہت آ رہا ہے جوں ہی یہ واقعہ دبے گا پھر سب سو جائیں گے نہیں پھر دیکھئے نا question یہ ہے کہ پھر کیا پھر کیا ہوگا میڈیا میں یہی ہوگا کہ وہاں پر ایران میں جو لوگ ہیں وہ سفر کر رہے ہیں وہ آتے رہتے ہیں ایران جو ہے وہ بڑا جو clear rapper کی طرف چل رہا ہے اس قسم کی ہیں خبریں ہیں نا اور وہ کس طریق سے خبریں دے کیونکہ ان کی اپنی بڑی problems ہیں دیکھئے پچھلے تین سال سے تو کوویڈ نے ساری دنیا کو کے گھے رکھ رائٹ رائٹ اب اس کے اوپر یکرین کی واہر آگئی اب اس کے بعد پتین کا یہ ایک بہت بڑا آگئی statement کہ میں نیوکلیئر یوز کر سکتا ہوں you know دنیا دیفرنٹ کے ساتھ دبل سٹینڈرز بلکل ہیں میں بہت ریسینڈلی کچھ ولاگز دیکھ رہا ہوں جس میں سیریا کی جو تباہی ہوئی ہے وہ بلکل یہ دو تین مہینے پہلے کے ولاگز ہیں جو ایک پاکستانی لڑکا ہی عبرار کر رہا ہے وہاں پہ کسی قسم کی کوئی یعنی ری ڈویلمنٹ نہیں ہو رہی بیسے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا ادھر دیکھئے یوکرین میں تھوڑا سا معاملہ مختلف ہے نا یوکرین چونکہ ان کا اپنا ہے نا اور پھر یہ انہوں نے آپ بھی اس کا لنسوس کو دی ہوئی ہم اس کی طرف آ رہے ہیں پتہ یوکرین کو بھی پرابلم میں ڈالا ہے انہوں نے اس کو اشکل دے کے ٹھیک ہے اب وہ وہ سیچویشن اب وہ تو ہے جی کہ وہ یوکرینین بھی کہتے ہیں کہ ہم تو بلو آئیز والے گورے چٹھے لوگ ہیں ہم پہ یہ ظلم ہو گیا سیریا کی کوئی بات وہ کہہ رہے ہیں اچھا پھر وہ خود کہہ رہے ہیں یوکرینین بھی کہ جی ہم کوئی سیرین ہیں جو ہمارے ساتھ اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ ڈاکٹر ساب ایک شہر نہیں سیریا کا درجن و شہر ٹھیک ہے ملیہ میٹ ہو چکے ہیں لوگ یعنی اب اس کو ختم ہوئے بھی دو تین سال ہو گئے ہیں مکمل بلکہ چار پانچ سال ہو گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ ابنڈنٹ ہیں یعنی اب وہاں پہ وہ دائش کے لوگ نہیں ہیں آئیسس کے لوگ نہیں ہیں اب وہاں پہ پیسہ بھیج کے آپ ان بلڈنگوں کو کھڑا کر سکتے تھے کینیڈا میں پچاس زارے ریفیجی بلا لیں گے بجائے کہ ان کو ان کی جگہ پہ رہنے دیں نہیں پھر پھر میں تائر ساکتا تھوڑا سا آپ سے پچھلے تین سال کے جو حالات ہیں ورلڈ کے وہ ہیلپ کرنے والے نہیں ہیں جو اب آپ کہو گے میں معافی چاہتا ہوں آپ کے سامنے ہیلپ ہے یوکرین میں ہو رہی ہے آپ کہیں گے یوکرین یوکرین میں جو ہیلپ ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ریشیا کا بہت بڑا دینجر ہے اور سیریا کا کوئی دینجر نہیں ہے ویسٹ ورلڈ کے اوپا ریشیا کا دینجر ہے اگر ریشیا کو وہ ڈاؤن کر سکتے ہیں یوکرین کو تھیار دے کر دیکھئے زیادہ تو وہاں تھیار ہی جا رہے ہیں میکسیمم دویولمنٹ کری بھی بلینز اور بلینز دویولمنٹ وہاں کیا ہو رہی ہے میں تو ابھی جا رہے ہیں وہ ان کی جیبوں میں پڑھ رہے ہوں گے لیکن دویولمنٹ تو تب ہی ہوگی جب وہاں رکے ہی یہی انٹرسنگ بات ہے کہ وہاں دویولمنٹ والے حالات نہیں ہیں پھر پیسہ جا رہا ہے جہاں دویولمنٹ ہو سکتی ہے وہاں پیسہ نہیں جا رہا اس کا ٹین پرسنٹ بھی نہیں جا رہا آپ کہہ رہے ہیں نمبر نہیں جا رہا ہے دکس آپ یہ جب یہ خود ہی اپنے نمبر بتا رہے ہیں میں تو ہی نمبر بتا رہا تھا لیکن یہ ہے کہ وہاں پر فوڈ یہ میڈیکل ایکیومنٹ جی آرمامنٹس بیٹ ہا جا رہا میرا فرح جتنا یوکریئن میں یہ ویسٹن نے بھیجیا اتنا کہیں آئے تھے دویولمنٹ صاحب یہاں پہ ایک اور انٹرسنگ بات ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ روس کے خطرے کی وجہ سے بھیج رہے ہیں روس کا خطرہ تو یہ خود کریئٹ اور کر رہے ہیں ٹھیک ہے چونکہ یہ ہم نے دیکھ لیا کہ جتنا یہ روس کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں ملادی میر پیوتن کو اچھا کام نہیں کر رہے ہیں میں صافی سے لیکن وہ اتنا ہی ریکشنری ہو کے کوئی نوں کو غلط سٹیپ اٹھا رہا تھا آہ تو غلط سٹیپ اٹھائے گا تو نقصان اس کا بہت زیادہ ہو نہیں اس کا تو نقصان ہوئی بہت زیادہ دکس آپ ہوئی رہا ہے نا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ورلڈ کی اکانومی بلینز ان بلینز ڈالر میں صرف اس ٹریلینز کی باب ٹھیک ہے صرف اس ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے ویسٹرن ورلڈ نے خود سٹیک پر لگا دی حالانکہ خود ان کے اپنے ایکسپرٹس کہتے ہیں ویسٹرن ورلڈ کے کہ اگر ولادی میر پیوتن کو بھی طریقے سے ڈیل کیا ہوتا شروع دن سے لیکن چونکہ بائیڈن صاحب کے اپنا ایجنڈا بھی تھا روس فوتن نے ان کو پسندی نہیں تھا شروع دن سے ہی وہ اس طرح اس کو ڈیل کر رہے ہیں اب پوائنٹ آف نو ریٹن پہ حالات آ چکے ہیں ٹھیک تو اینی ہا اس سے یہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ جو روس نے حملہ کیا وہ ٹھیک تھا وہ بالکل غلط تھا لیکن یہ بھی ہے کہ یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ حملہ کرے تاکہ کمپیل کر رہے تھے مکمل طور پر انہوں نے آپ اگر فروری چوبیس فروری جب یہ پہلا ٹیک ہوتا ہے اس سے پہلے کے حالات دیکھیں وہ ان کے ساتھ کئی میٹنگز ہوئی وہ صرف اتنا چاہ رہے تھے رشنز کہ ہمارے اوپر جب سینکشن پہلے لگی ہوئی تھی چوبیس فروری سے پہلے اس میں سے کچھ لفٹ کر دیں ہم اس میں سے نکل جاتی ہیں ٹھیک ہے لیکن انہوں نے بھی اس طرح اس کو حالات کو کی کریئٹ کیا کہ خود یکرین کا بھی نقصان کروایا اپنی بلینز اینڈ ٹریلینز رالر آپ کہہ رہے ہیں جھونکے تو پھر انجوائے کریں یہ تو ایک یہ تو ہم نے ویسٹ کا جتنی بھی آئی تک جھگڑے ہوئے ہیں دنیا میں چاہے وہ کوریا کا جھگڑہ ہم نے دیکھا اس سے پھر ویٹنام کا جھگڑہ دیکھا پھر ہم نے افکانیستان کا جھگڑہ دیکھا پھر ہم نے کیوبک کا جھگڑہ دیکھا پھر ہم نے میڈل ایسٹ کا جھگڑہ دیکھا جہاں بھی ہم نے جھگڑے دیکھے ہیں وہاں پر ان کو کہیں پر بھی بینیفٹ نہیں ہوا بلکہ جو وہاں کے لوگوں کی ہلپ کرنے گئے وہی لوگ ان کے اگنسٹ ہو گئے تو وہ تو ان کا شروع سے یہ مطلب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جہاں جہاں پر بھی انہوں نے ہاتھ ڈالا وہیں وہیں پر انہوں نے مو کی کھائیا مار کھائیا یہ اور بات ہے جو سے یہ کہہ دیں کہ ہم تو جیت گئے مجھے بتائیں کہاں جیتے ہیں آپ کہہ دیں سیریا سیریا بھی نہیں جیت سکے سیریا میں آج تک کیا یہ وہاں کے پریزیڈنٹ اساد کو ہٹا سکے لاکھ کوشش کر لی اس کو لے کے نہیں ہٹا سکے تو یہ جو وہ کہیں نہ کہیں جا کے ویسٹن ورلڈ والوں کو افغانستان میں تالبان کے قدر اٹھایا پھر خود ہی تالبان کو کہ آج ہیں جی ہاں جی ان کو دوحہ میں پہلے ان کو بنایا ہاں جی بنایا پہلے ان کو بنایا پھر ہٹایا پہلے ان کو بنایا پھر مجاہدین کی شکل میں پھر وہ دشمن بنے پھر ان کو ہٹایا پھر وہ ان کو تاف ٹائم دیتے رہے پھر انہوں نے دوحہ میں ان کو آفرس کھولا ہاں جی ویلکم پلیٹ میں رکھے ان کو لوگوں کا جو برا حال افغانستان میں کروا جی ہے انہوں نے ہاں جی I think it is very very sad shame it is very sad دوحٹ سب بھارت کے foreign minister جی شنکر جی نے جو میشہ ہی بڑی articulate بات کرتے ہیں یو این جی میں جو ابھی بات کی بڑی بڑی important ہے مگر اس سے پہلے چاہے American head of the states ہو اور سارے ہو French ہو سبھی پرائم منسٹر نندرہ موڈی کے اس سٹیٹمنٹ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں جس کی آپ نے اور میں نے پچھلے فرائیڈے کو چرچہ کی تھی تو آپ کیسے دیکھتے ہیں جیشنکر جی کی اس تقریر کو دیکھیں بیسیگلی کیا ہے کہ he is a very professional man آئی ایف اس کا مہنہ ساری عمر وہ وہی رہا ہے اس کے بعد he has remained as an ambassador even in امریکہ اور وہی سے اس کو اٹھا کے موڈی صاحب لائے تھے کی let's bring him a ڈیپلومیٹ کو لے کے وہاں پر وہ آئے as foreign minister so he or foreign ministry کا وہ سیکٹری رہے چکا ہوا ہے so he knew everything about china about world affairs اور اس کی جو گائیڈنس ہے مطلع اس وقت second term Modi کی رجیم میں وہ بڑی پریکٹیکل گائیڈنس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گائیڈنس ہے اسی گائیڈنس کی وجہ سے موڈی صاحب نے وہاں پر بیان دیا کہ ہاں بھئی یہ this is not the era for war اور اس کو آگے بڑھا کر اور جی ڈاکٹر شنگ ڈاکٹر جائے شنگ کر نے سکیورٹی کانسل میں یہ کہا کہ this war must stop this is not good for the humanity and good for the economy and good for the people تو وہ اسی اسی چیز کو لے کر اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کو رشیہ کیسے دیکھتا ہے آپ نے تو بیان دے دیا but depend کرتا ہے کہ کیا رشیہ اس کے بعد کچھ سوچ رہا ہے رشیہ نے تو اور کہہ دیا کہ لاؤ جی جو ہیں ریزروسٹ ان کو لاؤ ان کو کہو کہ زبردستی آگے یہاں لڑائی لڑے حالانکہ they don't want to لیکن اس کا جو attitude ہے وہ either he is not either he is not caring about the whole world or his friends even even چائنہ is not happy with رشیہ having a war in جو کرین کیونکہ چائنہ کے اوپر بہت بڑا effect پڑھ رہا ہے چائنہ بھی پہلے تو خموش تھا پھر اس نے دبی دبی روس کی حمایت کی بات بھی کی پھر اب وہ پیچھے ہٹنا نہیں اس نے اس نے یہ جو ابھی میٹنگ جس میں اس میں انہوں نے اس میں انہوں نے کہا کہتے کہ بھائی یہ وار جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے بالکل 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 چونکہ consequences اب سامنے آنے شروع ہو گئی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ رشیہ کیسے پیچھے ہٹے اب رشیہ کو بھی پیچھے ہٹنے کے لیے فیس سیونگ چاہیے ٹھیک ہے چونکہ بیان بازی تو ڈیفرنٹ چیز ہے آپ اور میں تو فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے میڈیا پہ باتیں کر رہے ہیں بیکڈو ڈیپلوم ایسی تو دیشوں کی چلی رہی ہوتی ہے ایون ید کے عزمانے میں چلی رہی ٹھیک اب وہ وہ بھی رشیانز بھی یہ دیکھ چونکہ ولادی میر پیوتن پہ بھی بہت پریش رشین عوام کا آرمی کا بھی سنا ہے اور اب جو ان کے مطر دوست تھے جیسے خود انڈیا وہ کھل کے کہہ رہا ہے جیسا میں نے بھی کہا کہ چائنہ ان کا مطر وہ بھی کہہ رہا ہے اس لیے کہ سامنے آنے شروع جیش انکر جی نے بھی تقریر میں کہا وار نے ہر چیز کو افیکٹ کر دی ہے ملک ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک کیتنا افیکٹ کیونکہ اس میں ویسٹ انڈ والد ہو جیسے سیریہ کے ساتھ مشہور تھا تو اس میں چونکہ ویسٹ کو بس کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی وہ یہی تھی کہ وہ واسط چلا جا اور مور جو سیریہ جو اس کی پورٹ ہیں وہ کنٹرول رشیہ نے کی ہوئی ہیں وہ نہیں وہ سمان آنے دے رہا ایک شپ اناج کی لے کے افریقہ کے لئے آئی تو وہ وہاں پہ جب جنرل سیکٹری نے بیان دیا تو وہ فوٹوے پیچھے دکھا رہا کہ ہم شپ لے کے آئے آئے آرے تو فوٹوے تب دکھا اگر تُو نے وہاں پہ وار روک دی ہو یہ شپ کیا دکھا رہا یہ جو ہوتے ہیں فوٹو شوٹ مطلب دکھانا دکھانا فر وات وہ بیان دے رہا پیچھے وہ شپ چلیا رہا جو مطلب جو ملین دالر ان اداروں کا بجٹ ہوتا اس کو جسٹی بیان بازی دے رہے رہے ہیں جہاز لے پاکستان جا رہے ہیں اور اپیل کر رہے ہیں پیپر سپیننگ 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 دکھر صاحب وہ بھی غنیمت ہے کہ یہ لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤ ہوں دیکھ ہم تصویر کے دونوں کہ کٹھے ہو جاتے ابھی یہ یو ان جی میں سب کٹھے ہو ہر سال کٹھے ہیں وہ بیان بازی کے لئے کٹھے ہوتے ہیں وہ ایک فورم ہوتا کہ آؤ اپنے دل کی بڑھ آس نکلا آج تک کوئی پیٹرکل ریزر نکلا ایٹ لیست ایڈوگر نے کہا کہ دیکھو جی اتنے فورٹی ایٹ جی اس نے پروار نہیں کی تو اچھا مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہندوستان کے خلاف کو بہت زیادہ ریزولوشن پاس ہوئے ہوتا وہ تو اردوغان کی ہم نے بات کرنی تھی آپ نے چھیڑ دی ابھی وہ سی او میں پرائم منسٹر موٹی سے ملے ہیں ان کی ترکی کی اکانومی کا برا حال ہے خود ان کی جو پاپولیریٹی ہے وہ کافی ڈاؤن فال ہے لیکن انہوں نے الیکشن لڑنا ہے چونکہ جو وہاں پہ بھی جو اسلام پارٹیاں ہیں وہ بٹی ہونے ہیں اب اردوغان کی یہ کوشش ہے کہ وہ اسلام کا نام بڑھتے بے شک دنیا ریس اسلامی ورلڈ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے مگر ان کو اپنے ووٹر کے لیے بڑھتنا ہے جیسے امران خان اپنے ووٹرز کو ملانے کے لیے اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے اسلام کی اسلام فوبیا کی اور وہ آج کل پیغمبر بھی بننے والا ہے وہ سر تک سٹیٹمنٹ دے رہا ٹھیک نہیں تو وہ کیوں دے رہا اس نے دنیا کا در تو نہیں ہے وہ یہ کہ الیکشن جیتنا ہے یعنی یہ جو دیموکریسی کا یہ پہلو بن گیا بڑا کمال کا کمال کا شروع سے یہ پتا ہے کہ الیکشن جیتنا ہے only purpose has become how to win the election وہ تو بڑے ہنسنے والے ہیں وہ اپنے ہومنیسٹر کو کہہ رہا کہ تو کہیں بھی چلے جا بیل میں ہم ترے کو ڈھونڈ لیں بتائیے ہم آ رہے ہیں اسلام آباد تو کہیں بھی ہم ترے شپ نہیں دیں گے total جس کو آپ کہتے ہیں کہ totalitarian رجیم کی وہ باتیں اور پھر بھی establishment دیکھ رہی ہیں وہ چونکہ ان کا دوست ہے چلیے خان صاحب پہ بھی ہم تھوڑی بات کر لیں گے مگر اردوگان کی جو بات ہم کر رہے ہیں بنیادی طور پر یہ خان صاحب کی mentality کہ یہ کی طرح کے لوگ ہیں یہ پپو سٹائل لوگ ہیں یہ سینئر پپو ہیں دیکن شباز شریف کے ساتھ بھی اسی او میں مل رہے تھے جپیاں ڈال رہے تھے اردوگان جی فورٹ میں کھینچ رہے پاکستان کو سلاب کے لیے کچھ نہ کچھ مدد دینے کی بات یں کر رہے تھے پرائم منسٹر نریندرہ موڈی کے ساتھ ملے اور بھارت کے خلاف انہوں میں جو پہلے بیان دیئے تھے ان کو کافی کاسٹ ہوا تھا وہ شپنگ یارڈ کا کانٹیک تھا وہ کینسل ہوئے تھے بہت مل سکتا تھا ان کو بہت چونکہ ترکی سے بہت بڑی ایڈرائی روٹ انڈیا آتا تھا وہ سنا کافی کام ہو گیا ترکی کا وہ زیادہ انہوں نے کہا ایران سے مقبال ہو ایران سے مقبال ایرائیل بڑے ریلیشن ہیں وہاں سے میڈلیس پورے کے ساتھ تو یہ ان کے بس لیکن ان کو بس الیکشن جیتنا ہے بے شک ملک کی اکانومی کا بٹھا بیٹھ جائے اردوغان جی کے زمانے میں تو بیٹھ جب سے یہ راجے آئے ہیں ترکی was one of the top countries in the world ان کے آنے سے پہلے اور اب میرا خیالہ کی نیچے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو شاید نظر نہ آئے اتنی بری حالت ہوگی کیونکہ ایک پرسنٹ بھی نہیں بڑی ڈاؤن ہی جا رہی ہے ان کی آنے تھے اور سب سے پہلے جب یہ آئے انہوں نے ہجاب اللہو کیا آپ کو پتا ہے اس کی وائف ہجاب پہن دی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ترکیستان is an example for the modern مسلم رجیم لیکن اس نے آکے اس کو بالکل تباہ کر دیا اور تباہ کے ساتھ جو لوگوں میں جوش تھا وہ بھی کم ہوتا گیا اور وہاں پہ آپس میں فرکشنیں زیادہ پڑ گئی جی within this society اتنی زیادہ فرکشن بڑھ گئی کہ آج وہاں پر کوئی کام کرنا چاہے اور جو ان کے اصلی مطلب کام کرنے والے آدمی تھے جس کو ہم کہتے ہیں بیروکریٹس اس کو تو اٹھا گئے اس نے تین آزدھ جیل میں ڈال دیا تو وہ ایک کوس ان کے خلاف آیا تھا وہ تو ابھی اندر ہی ہیں جی مقدمے چلے کسی وہ کچھ کر دیا کسی کچھ کر دیا کمال پروفیسوروں کو اٹھا آگے اندر کر دیا خاص ہم ان سے کافی سیکھنا چاہتے تھے پاکستان کے جو ترکی لیڈر وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایک کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا ہاں ان کا بھی یہی خواب ہے ایک ایک کو پکڑ کے کیا بھی تھا حتیٰ کہ اس وقت کے ایکس پرائم منسٹر نوحہ شریف کو جیل میں ڈال دیا تھا پھر امریکہ میں آکے امران خان نے ایک تقریر میں جب پرائم منسٹر تھے کہا تھا کہ جب میں واپس جاؤں گا تو اس کا ای سی بھی چھین لوں گا مطلب یہ منٹالیٹی تھی کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دمانے میں لوگوں کو پہلے اپنے لوگوں کی اکانومی کے بار میں سوچ نا چاہیے اگر آپ کی سیکریفائز بھی ہو جاتی ہے پھر کیا فرق پڑتا ہے اور لیٹر آجائے گا لیکن لوگوں کی جو بہتری ہے لوگوں کے بہتری کو سوچنے والے جو ہیں وہ پہلے چاہیے بعد میں اپنا سوچیں اپنی پارٹی کا سوچیں بہت سیڈ 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 اپس سیڈ سیڈ یا لیکن یہ ہوتا کہ ایک شیڈ ہوتے ہیں کسی میں بہت زیادہ ہو ہے کسی میں تو ظاہر ہے میری اپنی ہلتی غراب ہوگی اگر میں موڈریٹ ہوں گا چیزوں کے بارے میں تو بہتر ہوگا اگر میں موڈریٹ سے بھی کم ہو جاؤں تو اور بہتر ہو جائے گا اب عمران خان جب پونے چار چار سال رہے ہیں ٹھیک اپنا پولیٹیکل ریٹرک کرتے رہتے جو کرنا پولیٹیشن کرتے ہی ہیں لیکن اگر واقعی عوام کو کچھ ڈیلیور کرتے تو ان کو کوئی باہر نکالتا ہے آرمی نے چاہا نا کہ بھئی یہ آدمی ڈیلیور کاری نہیں سکا تو آرمی نے آپوزیشن کو سگنل دے دیا کہ ووٹ او نو کانفیڈنس لے آو ورنہ پاکستان میں کون ووٹ آف نو کانفیڈنس لا سکتا ہے آرمی کی شہ کے پاکستان کے آرمی نے رکھا کہ یہ شخص جو مارا اتنا پیارا ہے یہ بڑا لادلا ابھی بھی لادلا ہے لیکن اس دیلیور نہیں کر سکا لیکن اس کے پاپ جود اگر ڈیلیور نہیں کرتا وہاں کے لوگوں کی بہت بری حالت ہے پاکستان کے لوگوں کی عام جنت کی بہت بری حالت ہے پھر بھی لوگ اس کو پیار کر بہت کم پیار کرنا شروع ہوئے تھے جب یہ گیا ہے اس کے بارے میں پیار کام تھا پھر جب یہ امریکہ نہ آنے کا دکھ جو ہے نہ آسکنے کا دکھ پھر وہ ہوتا ہے کہ نفرت ہے امریکہ جی کافر ہے وہ تو مسلمان بھی میرے جیسے کافر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اچھا جی یہ کافر نے بڑھ لانگے یہ ایٹیچوڈ ہے اب وہ پھر اس کے ساتھ ٹھیک ہے ان کو تو ویزا نہیں چاہیے نا امریکہ وہ تو امریکی ہیں جی آٹ سپورٹ پاکستان میں ہمیشہ سے یہ ایک رہا ہے کہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا یہ ایک اگر اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ووٹ ہم کرے نہیں نہیں امریکہ میں پاکستان چاہے پاکستان سے باہر رہتے ہوں یا پاکستان کرنا ان کی اکثریت کا یہ خیال ہے کہ یہ جو دس پندرہ بیس ہزار کرپت لوگ ہیں ان کو فانسی لے دو تو ٹھیک ہو جائے گا سب آپ نے صرف امریکہ کی بات کی میں تو کینیڈا میں بھی لوگ جاتا میں تو پاکستان سے باہر بسنے والے پاکستان جو ہیں وہ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر اگر اتنی نلائق آتمی کو آپ اتنا پیار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر سفرنگ تو ہو ہی رہی ہے ٹھیک ہے نا جی تو پھر ہم کون ہوتے ہیں آپ کو صلاح دینے والے یعنی یہ شخص اگر پرائم منسٹر نہ رہا ہوتا تو بندہ کہتا ہے کوئی اولہ تھا کہ شاید یہ کچھ کر سکتا تھا ٹھیک ہے ابھی ابھی تو ہٹا ہے پرائم منسٹر ریل شپ سے بیڑا غر کر دیا اس نے دیشوں کے ساتھ تلقات برباد کر دی اب دیکھیں اردوغان کیا بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر موڈی سے ایک طرف میں یہ سمجھتا ہوں وہ اپنے کنٹری کے لیے سٹیٹسمنٹ شپ تو نہیں اس نے کیا کر آئے اب اس سے یہی کام تو کرتا کرتا وہ ترکی کا اتنا برا حال کر چکا ہوا ہے اب وہ ایک بار پھر ووٹ کٹھے اور کر لے گا اس طرح کے بیان دے کے ٹھیک ہے تو وہ بھی اگر جنتا نہ سمجھے کہ جس شخص نے لیرہ کو آسمان زن زمین پہ گرا دیا اس کو ہم نے ووٹ دینا ہے تو پھر وہ زمین سے پتال تک بھی گرائے گا اگر یہ پہلے پرائم میسٹر نہ بنتا تو ٹرکی اس کے آتے ہی اب وہ مائنس زیرو ہو گئے ہاں ہاں وہ ختم ہو گئے زیرو تو ایک طرف ماینس اب تو بات ہی مت کرے سر دیکھئے میں نے ایک دفعہ آرٹیکل لکھا تھا بہت سال پہلے ہاملٹن سوری ہیملٹن سپیکٹریٹر میں میں نے کہا تھا کہ یہ ترکی کا یہ obsession ہے ابھی یہ وزیراعظم تھانے آنے 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 میں کہ ترکی کا یہ obsession ہے کہ ہم نے یورپین یونین کا حصہ بن ہے اس obsession میں پڑے بغیر بھی ترکی ایک مورڈرن ملک بن سکتا ہے جیسے 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 کو کوئی خواہش نہیں ہے نہ وہ بن سکتا ہے نہ اس کی سرحدے ملتی ہیں نہ ان کی ایتنی سٹی یورپین ہے ایشین لوگ ہیں ان کا پاس بھی بہت برا رہا ہے بڑا بروٹل لوگ لیکن اگر وہ اتنے سیولائز ڈیموکرائٹک مورڈرن ایکنومیکلی فٹ لوگ ہو سکتے ہیں بغیر یورپین بنے بھی یہ بھی تو ہو سکتے تھے کسی آنے سے پہلے تو بہتر حالت تھی تو میں نے تب یہ آرٹیکل لکھا کہ یورپین یونین میں جانے کا obsession کیوں ہے آپ اس لیے تا کہ جو ترکیش لوگ ہیں وہ سارے یورپ میں کہیں بھی جا کے گھوم سکیں کام کر سکیں اور ان کو اس وقت ور کی بات ہے آپ کو پتا بہت ترکیش لوگ جرمنی میں بھی بیٹھے ہو ہیں اور وہ چاہتے تھے کہ ہمارے باقی کے جو وہ بھی آ جائیں وہ پھر اگر یہی چاہنا آئے کہ وہ ہی بھی سارے آ جائیں تو پھر ترکی کو خدا آفز کہیں پھر کہیں یہ دیش ترکی نہیں کر سکتا چونکہ کبھی جپانیوں سے تو نہیں آپ نے سنا نا کہ ہم جانا چاہتے ہیں ہمیں نوکری چاہیے کبھی جا کے یا بہت کم مطلب مجھے یاد ہے سیکنڈ ورل وار سے پہلے جو ایٹین سینچری میں بہت بری حال تھی جیپنیس کی تب وہ مائیگریٹ کی مائیگریشن کی ہیں اور بقیدہ ان کا پلٹیکل بہت انفرنس ہے ان کنٹیز لیکن آنے والے ٹائم کی اوپر دیکھئے کی اب ٹائم آگیا ایری پولیٹیشن دی ہیف تھنک بہت پیپل آج نہیں پانچ سال میری تس سال بیس سال اس سی زیادہ ٹائم نی لگنا you have to think about دی پیپل اب ایران کی بات کر رہے تھے کہیں نہ کہیں جا کے لوگ مرنے کو تیار ہو جائیں گے جی دار صاحب یہ بڑا ایک مشکل ہے لوگ ریولیشن کے لیے جب آتے تھے پہلے زمانوں میں ریولیشن اور سروائیول دو دیفرنٹ جی جی لیکن وہ بچائر طریق راہوں میں مارے جاتے ہیں لوگ جو پہتے ہیں اس سے وہ ان کی اپنی جانیں جاتی ہیں سٹیٹس بڑی پاور فل ہوتی ریاستے جو ہوتی ہیں ان کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے ہم نے بڑے دیکھ ہیں ڈنڈے ڈنڈے والے ختم ہوتے درس یہ ڈنڈے والے ختم دیجئے دنیا میں کہیں بہت کچھ اتھل پتھل ہوئی یوگو سلاوی یا ٹوٹا لیبی یا ٹوٹا میڈل اس میں چینجز آئیں ساؤتھ اس ایشیا میں چینجز آئیں کہیں پہ بھی چالیس پچاس سال میں کوئی ایسا واقعہ جہاں عوام کی بھلے بھلے ہوئی ایک دو سیٹپ ہے ایک ڈیموکریٹک ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشیپ ہے اور ایک ویسے ڈکٹیٹرشیپ ہے وہ ڈکٹیٹرشیپ کا جو رجیم ہے وہ دونوں طرف ہے وہ خیار ہے مجھے ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشیپ پھر بھی ایکسپٹ ہے بلا پر کچھ جو ڈکٹیٹرشیپ ہیں جی وہ پرہیپس میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بیٹر کام بھی کیے ہوں گے مجھے یاد ہے ارجنٹینیا کا جو ایک پریزیڈنٹ پاپلر اس کی وائیب بھی بعد میں پریزیڈنٹ میں بول گیا اس کا نام میرے دماغ میں تھا مارننگ میں تو وہ وہ جو تھے انہوں نے لوگوں کے لیے جی اپنی پورا کام کیا یہ ڈیپینڈ کرتا کہ آپ میں سپیرٹ کتنی ہے ڈاکٹ سپ وہ میں سمجھتا ہوں جیسے میڈلیس کے کچھ ڈیکٹیٹرز ہم انہیں کہتے ہیں جیسے عرب امارات قطر اور انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے ایون قطر بھی ایون بہرین بھی مطلب بہرین میں ایک جنگ بہرین میں قطر بھی تو پارٹی نہیں پارٹ تو نہیں ساتھ ہی اوپر داکٹ سپ وہ الگ کنٹری ہے ہم ایسا نہیں ہے کہ کنٹری علاگ ہے لیکن وہ یو اے کے سنتے نہیں ہیں میں یہ آپ کو بتا دوں جیسے یو اے ہی نے کام کیا رہا دبائی نے جی ویسے ہی قطر میں کام ہوا ہے تو وہ سنتے ہونتے نہیں ہیں بلکل قطری آپ نے وہ آنکھیں بند کر کے نا دیکھ رہیتے ہیں یہ کام کیسے کر رہے ہیں ہم نے بھی کرنا ہے قطر کو بھی انہوں نے بہت ٹاپ کا بنا دیا ہاں قطر کو بھی انہوں نے بہت ٹاپ کا بنایا ہے قویت ٹھیک ہے قویت پہ حملہ کیا تھا عراق نے زمانے میں خیر ڈاکٹر صاحب بہت ساری باتیں ہم نے کر لیں اب میرا خیال لے وقت ہوا چاہتا ہے ویورز کے بھی کوئیسٹنز لیں اور میکسیمم ہم چاہیں گے کہ ان کے کوئیسٹنز لیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ویورز کتنا اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو یہ ڈاکٹر صاحب سیچویشن ہے میڈل ایس کی آج آپ نے ریکویسٹ نہیں نا کہ ہاں ان ان کو یاد نہیں دلائے لیکن میرا خیال ہے کچھ کوئیسٹن آئے ہوں گے جو شاید اسمبل ہو رہے ہیں یہ دیکھی آنا شروع ہو گئے what is your view about پاکستانی مسلم اٹیکن ہندوز ان یوکے بڑا امپورٹنٹ کوئیسٹن ہے یہ تو بولی گئے دب بات چیز میں لیسٹر میں اور پھر برمنگم میں جو شروع ہو گئے دیکھ یہ پہلی بات بتا دوں ہمارے یہ جنہوں نے کوئیسٹن بینجا ہے کہ لیسٹر میں یہ پہلی بار جھگڑا نہیں ہوا جی لیسٹر میں آگے بھی جھگڑے ہو جو کہ ہوا کیونکہ آپ ہم ہندو ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اٹیک کیا جی اٹیک جب ہوتا ہے وہ ایک موب میں ہوتا اور اس میں سارے ہی ان والڈ ہوتے ہیں میں نے یہ مانتا کہ صرف مسلمانوں نے وہاں پہ اٹیک کیا لیکن لیسٹر میں جو ہوا ہے سیکنڈ ٹائم اب کرکٹ کے میچ کے بعد جب ہندوستان نے پاکستان کو ہرایا وہ جو تھا وہ ایک ان کے من کا جو گصہ اس وقت آیا وہ نکالنے کے لیے انہوں نے کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ it is a shame on the government of England جنہوں نے اس قسم کے حالات وہاں پہ پیدا ہونے دیئے میں ایک میرے کافی کانٹیکٹس ہیں انگلینڈ میں تو میں ایک انسان سے بات کر رہا تھا وہ برمنگم میں رہتا ہے کہتے ہیں جی آپ نے ابھی لیسٹر میں دیکھا ہے ابھی آپ دیکھنا آنے والے ٹائم کی اوپر برمنگم اور آپ نوٹنگم شاہر and london itself میں یہ کتنے جھگڑے بڑھیں گے کیونکہ already groups بننے شروع ہو گئے ہیں already gangs بنے ہوئے ہیں اور gangs کی آپس کی جو بار ہوگی وہ بہت خطرناک ہوگی اس میں بہت قتل عام ہوگا اور دیکھیں گورنمنٹ کے پاس تو اتنے sources نہیں ہوتے نہیں ہوتے لیکن یہ جو کچھ ہوا یہ برا ہوا اور ہم اس کو میں تو اس کو بڑا نیم کرتا ہوں دیکھیں ڈک سے میں تو کھل کے بعد کرتا ہوں آپ نے تو تھوڑی ڈکے چھپے لفظوں میں بات کی کھل کے بعد بڑی صاف سی ہیں کہ جو لیسٹر میں اور برمنگم میں اور یوکے میں کچھ مسلم ریڈرشپ کی جو تقریریں آ رہی ہیں ٹھیک ہے میں نے ساری سنی ساری میں نے دیکھی اچھا اب ہمارے سجن کا سوال یہ تھا کہ یہ جو پاکستانیوں کا ٹھیک ہے ہندو وں پہ میں اس کو ایک اور انگل سے دیکھتا ہوں وہ جو پاکستانی بیگراؤنڈ کو لوگ ہیں اچولی وہ برٹس ہیں وہاں ہی پیدا ہوئے ہیں وہاں ہی پیدا ہوئے ہیں اچھا جو ہمارے ہندو بہن بھائی ہیں وہ بھی برٹس ہی ہیں لیکن وہ ٹینشن جو ہے نا وہ وہی سب کانٹینینٹ والی اوتا رہے ہیں اب یہ ایک مائن سیٹ کلیر ہے لیڈرشپ میں میں عام پاکستانی کی بات نہیں کر رہا جو پاکستانی بیکراؤنڈ کا ہے جو مسجدوں کی لیڈرشپ میں یہ ایک مائن سیٹ فکس ہے کہ ہندو کافر ہیں اچھا ان کے لیے تو برٹس بھی کافر ہیں لیکن چونکہ وہ گورے ہیں اور گوروں کے دیش میں رہ رہے ہیں اور ان کی فیور بھی لینی ہے تو وہ ذرا کم کافر ہیں ٹھیک ہے میں کھل کے بات کر رہا ہوں ہندو تو پکے ہی کافر ہیں نا ان کے یہ میں نے میں نے لیسٹر میں رکھ سب تین ریپورٹر سے بات چید کی میں ان سے ٹائم لے رہا ہوں اگلے ہفتے میری کوشش ہے وہ سب میرے ساتھ آن لائن آئیں گے ٹھیک ہے اچھا اب وہ ہندو پہلی بار مجھے محسوس ہوا میری ان سے بھی میرے بہت چرابتیں وہ پہلی بار کچھ لوگوں نے محسوس کیا کہ یار ہم کب تک مار کھائیں گے کب تک یومیلیشن لیں گے ہمیں بھی تو کٹھے ہونا ہے اگر یہ ہمارے مندر کے اوپر چڑھ سکتے ہیں اور وہاں پہنچ کے اللہ اکبر کر کے توڑ پھار کر سکتے ہیں تو ایٹلیس ہم بزار میں سے گزرتے ہوئے جیشری رام تو کہہ ہی سکتے ہیں نا ابھی تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ ہندو کوئی معاب مسلمانوں کی مسجد پہ چڑھا ہو ایسے واقعات کئی ہوئے ہیں کہ مندروں پہ یہ چڑھے ہیں دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو اکسٹریمیزم ہے جی وہ جو مللہ پھیلاتے ہیں جی وہ اکسٹریمیزم ہے اپسوللی وہ ہیٹی کر رہے ہیں اس کو ہیٹ کرائم کی طور پہ لینا چاہی ہے کوئی گورمنٹ لیتی نہیں ہاں اس کو وہ ہیٹ ہے اور اس کو بہت سیریزلی لی لینا چاہیے تب ہی میں نے کہا کہ ایسے سیڈ آم آن ڈے پارڈ آف دی یوکے پھر وہاں ووٹنگ آہ ووٹنگ سسٹم آیایا جا وہ ووٹنگ سسٹم تو سر پوری دنیا میں اپھیلا ہوگا نا اچھا مسئیبت یہ ہے کہ آپ کو بڑا سوچل میڈیا پہ ہوگا کہ جی ہندو سیکولر نہیں رہا یہ جو ہے ہندوتوہ ایک بیماری ہے اچھا یہاں ہمارا جو ہے کام وہ تو فرض ہے ہم پہ ہم نے تو اسلام پھلانا ہے تو ہم تو ٹھیک ہے یہ پر ہندو نے ٹھیکہ لے رکھا سیکولر میں وہی وہی میں آپ سے کہتا ہوں نا بار بار کہتا ہوں کہ پوری دنیا اپنے اپنے دھرم پہ ہاں بلکل ہن ہن چلیں ہمیں تو کوئی طرح نہیں ہاں اچھا جب ہندو چوکہ کبھی اپنے دھرم پہ مارڈرن ٹائمز میں قائم نہیں ہوا نا پولٹیکلی اس نے انفورسمنٹ نہیں کی مارڈرن ٹائم میں بھی نہیں ہوا پیچھلے کئی ہزار سال سے بھی اس طرح نہیں ہوا ہاں نہیں ہوا اب وہ پہلی دفعہ وہ بھی چیزے اوپر کی چیزے ہیں نا اصل میں تو ہم سب ایک ہی فلیش کے بنے ہوئے ایک ہی جنیٹک کوڈ کے مطلب وہ جو ہمارا بلڈر اور پورے کا پورا انسان کا جو پوری سٹرکچر ہے چاہے وہ دھرم کوئی بھی ہو ہم ہیں تو انسان اب ان میں بھی یہ خیال ہے کہ for so long we had been a victim or for how long we live in that state of mind ٹھیک ہے نا صاحب دیکھئے ایک بڑی وائرال تھی میں نے آپ نے بھی دیکھی میں نے بھی دیکھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی advanced countries ہیں انجی انہوں نے کوئی catholic country ہے انجی کوئی دوسرا انہوں نے دھرم اپنایا ہو 57 countries نے مسلم دھرم کو اپنا دھرم بنایا ہو اگر ہندو کل کو اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ yes i also want my own honor in my own country ہندو راشترا چاہیے in my own country اپنے دیش کو بنانا ہندو راشترا in my own country پہلے some or the other there were doubts پر میں اب سمجھتا ہوں کہ اس میں what is the harm there is nothing wrong in declaring it مہران ہو گیا پرسوں آر ایس کے چیف جی مولانا الیاسی کے گھر میں جی موسک میں گئے اور جو وہاں کا مطلب چیف تھا اس نے یہ بیان دیا کہ یہ راشترا پتا ہے اس کے اوپر مسلمانوں کی میں بچھلے دو دنوں سے ہندوستان کو کہہ رہا ہے یہ تو مولانا ہے ہی نہیں اس کو پتہ ہی کچھ نہیں دیکھیں وہی مولانا صاحب کو دو مہینے پہلے ٹرانٹو بھی آیا میں اب نام نہیں لوں گا یہاں پہ ایک ریڈیو سٹیشن گئے وہاں پہ انہوں نے جا کے ان کو کہا پاکستانی ریڈیو سٹیشن پہ گئے یہاں ہی پہ ٹرانٹو میں بڑے مشہور ہیں اور انہوں نے وہاں پہ جا کے کہا جی کہ جو ہمارا کشمیر ہے وہ آپ کے پاس ہے پاکستان کے پاس یہ مولانا الیاسی نے کہا اس ریڈیو سٹیشن پہ جو ہنگامہ ہوا اور پھر پیچھے سے ایک آواز آئی وہ ریکارڈنگ میں موجود ہیں ہمارے پاس بھی وہ کلپ ہے وہ پیچھے سے آواز آئی جی شو ختم کریں جی آپ چونکہ مولانا صاحب اس کا اپنا شو بند نہیں ہو گیا ورنہ ریڈیو سٹیشن والے نہیں وہ خود ہی شو کے مالک ہیں تو ان کا نہیں بند ہو سکتا تھا نہیں ریڈیو سٹیشن تو ان کا نہیں ہے نا بس وہ انہی کا وہ ہمارے دوست ہیں ٹھیک ہے وہ ساری دوست ہیں یہاں پہ تو ہم رہتے ہیں نا لیکن میں ایک ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو اب مولانا الیاسی کو یہاں ٹرانٹو کے شو میں بھی ریڈیو میں کہہ دیا گیا تھا کہ آپ کو اسلام کا نہیں پتا کیونکہ آپ نے کشمیر کی بات کر دی کہ انڈیا کے ساتھ ہے وہ کشمیر ٹھیک ہے نا جی تو اسلام ان کا چلا گیا تھا اسی دن ہی مولانا صاحب کا آپ دیکھئے آر ایس ایس کو ٹیررس کے طور پر یہ ورلڈ وائیڈ پورٹریٹ کر رہے ہیں لیفٹی اور یہ اسلامسٹ مجھے بتائیے کہ نیو یورک میں ٹاور جو گھرے ہیں کوئی آر ایس ایس تھی اس میں دنیا میں انٹرنیشنل کوئی بھی ٹیررزم کا ایشو ہوا ہو کہیں آر ایس ایس ہے اس میں بھارت کے انٹرنل ایشو میں کہیں کہیں آر ایس ایس کو لپیڑ کے لائیں وہ ایک وہ تو ان کے انٹرنل ایشو ہے میں انٹرنیشنل لیول پر بات کر رہا ہوں آر ایس ایس کے جو ہیں شاہیں پوری دنیا میں ہے کبھی آپ نے کینیڈا میں سنا کہ آر ایس ایس کا کوئی آدمی یا ایچ ایس ایس کا کوئی آدمی کسی کرائم میں کسی ٹیرزم انوالو ہو تو شرم آنے چاہیے پر نہیں آتی نا جی سوال کا جواب کہ سوال کا لمبا جواب ہو گیا کافی ایموشنل سوال تھا آپ کا تو اور دیکھتے ہیں کتنے سوال ہیں اس میں ٹوٹس اپ آر ایس ایس والوں کو بھی اور بھارتی سرکار کو بھی نکوشش کرنی چاہیے نا کہ اپنا نیریٹیو بہتر بنائے وہ بھی نہیں بناتے آہ نہیں چاہیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ ویسے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو اب یہ سٹیپ لیا آر ایس بھاگوات نے جی جی ہجی ماسک میں جا کر کیونکہ ماسک میں جانے والے جو میں آپ کو ماف کرنا جو بی جے پی کے اس وقت لوگ ہیں ہجی آجی رجیم میں وہ تو ماسک میں جانا پتھاند بھی نہیں کرتے ہیں ڈاکٹ سب بہت سارے جاتے ہیں بہت سارے میں لیڈوں کی باتیں کرتا ہوں ڈاکٹ سب دیکھئے بہت سارے ماسک میں جاتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے میں ضرورت پہ بھی دیکھا ہے کی اگر ضرورت کیا پڑی انڈیا میں پہلی بات یہ ہے کہ مسلم ہندو ٹینشن کے ڈاکٹ سب کوئی ایشوز نہیں ہیں بہت فیبریکیٹڈ ہیں اچھالے جاتے ہیں پولیٹیکل پرپسز کے لیے وہ تو دس پرسنٹ ہیں ٹھیک ہے پولیٹیکل پرپسز کے لیے وہ بھی اچھالے جاتے ہیں اور ٹی وی بڑے زیادہ اچھالتے ہیں ٹھیک ہے میں جب لاسٹ ٹائم بھارت میں تھا ڈاکٹ سب تو اتفاق سے میں ایک بہت بڑی وہ دلی میں کانفرنس ہی وہ تھا تو اسی کانفرنس ہال کے باہر میں نے دیکھا بہت سارے مسلمان کھڑے ہیں سینکڑوں کی طرحات میں ان کی کانفرنس ہو رہی ان کے لنچ چل رہا تھا وہ وہ جو ہوتا ہے نا سبزازار میں میں نے کہا یہ مسلمان ہیں اور سب آر ایس ایس کا بیندر لے کے کھڑے ہوئے ہیں آر ایس ایس کا جو مسلم منچ ہے تھا اس کے سینکڑوں لوگ تھے میں پر کہیوں سے ملا جا کے میں نے کہا مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے حیرت ہوئی ہے میں احمد آباد گیا ہے ڈاکٹ ساب تو میرا بھارتیا وچار منچ جو آر ایس ایس سے ہی ملے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے میرا ایک لیکچر رکھا ایک جگہ پہ وہاں کو پانچ سو لوگ تھے تو وہاں جو سب سے زیادہ کوئیسٹنز کرنے والے تھے وہ اپنے مسلم بہن بھائی تھے اور وہ آر ایس ایس کے بہت بڑے سپورٹر تھے وہ ان کے بہتے ہوئے تھے جب انہوں نے نام بتایا کہ جی میرا نام کریم ہے اور میں آر ایس ایس میں ہوں اور اس طرح بچیاں بھی اور لڑکے بھی تو ایک ایسا یعنی غلط امپیکٹ ہوا ابھی آخر میں ہم ہم اپنے شو کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے دلسہ میں بتاؤں گا ابھی یہ جو واقعہ دو دن پہلے وہاں مہن بھگوٹ چی گئے یہ بہت بڑی ہستی ہیں یہ اچھے یہ گئے ہیں مولانا الیاسی صاحب سے ملے ہیں اور ماسک کے اندر گئے ہیں اندر گئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ خبر بھی چونکہ آپ اور میں بھارتی چینل دیکھتے ہیں ہاں میں پتا ہے یہ خبر بھی ٹھیک سے پاکستان نہیں پہنچی اس خبر کو پاکستان تک پہنچایا جائے اس خبر کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے پوری دنیا تک پہنچائیں مگر چونکہ الجزیرہ لیول کا بھارتیوں کا چینل ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں کوئی پانچ سو بلینرز ہوں گے ہمارے پاس وہاں پہ دس ہزار ٹی وی چینل ہیں لیکن وہ صرف اسی ایریا کے دیج میں وہ وہاں کی ہی لڑائیاں جو ہیں وہاں پہ انہوں نے میں کرنی ہے اور دنیا کو کیا بتانا ہے دنیا کے آگے کیا میں سے بھیجنا ہے اس کے لیے نہ گورنمنٹ نے کوئی افرٹ کی ہے اور نہ ہی پرائیوٹ چینل انہوں نے کوئی افرٹ کی ہے اچھا کوئی کوئی بیج میں سے اعلان کرتا ہے وہ پھر اپنا کوئی موڈل دکھاتا ہے نا ڈاکٹر صاحب وہ اتنا بونڈا ہوتا ہے وہ نکلتی نہیں ہے بھارت کے وہ جو ہے نا سٹائل کے یہاں پہ تو یہ تک میٹر کرتا ہے کہ سکرین پہ گرافکس کیسے آتی ہیں آپ کے سیٹ کیسے آتی ہیں وہ بھارتی سٹائل کی جو رنگ باز ہوتے ہیں نا گرافک وہ وہاں اچھے لگتے ہیں وہ یہاں ویسٹرن ورلڈ میں نہیں چل سکے ملکل نہیں چل سکے ویسٹرن ورلڈ میں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ خراب ہے یا بہتر ہے یہ نہیں نہیں یہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے مارکیٹ کس طرح کی آپ جپان میں جائیں گے تو ان کی ایک اپنی کلر سکین ہے ان کا ایک اپنا سٹائل ہے تو آپ جب جپان میں کوئی انویسمنٹ کرتے ہیں تو جیپنیز مارکیٹ کے مطابق کریں گے جب ہم امریکہ کینیڈا یورپ میں کریں گے تو وہ یہاں کی کریں گے آج ہمیں کوئیسٹنز بہت کم آئے ہیں شاید آج کرکٹ میچ تو نہیں ہے آج میچ ہے آج دو میچ ہیں پاکستان ورسز انگلینڈ انڈیا ورسز اسٹریلیا ابھی چل رہے ہیں ابھی چل رہے ہیں اوکے اوکے مجھے میں نے گیس کیا تھا میں چونکہ کرکٹن کو فالو نہیں کرتا میں نے ایسے ہی گیس کیا تھا دو میچیں چل رہے ہیں ابھی دو وہ بھی بڑے زبردست تو اس لیے نیچوری لوگ ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی ان کو سلام کر دیتے ہیں جی جی دیکھئے یہ بہرحال لائیو گیا ہے شو اور یہ رہے گا یوٹیوب پہ آپ اس کو بعد میں بھی واج کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کومنٹ اس میں بھی ڈالیے ہمارے ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پیٹریون کے ذریعے اور کریڈر کارڈ کے ذریعے اور پی پال کے ذریعے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں ضرور کیجئے تاکہ یہ جو ہم مختلف باتیں کرتے ہیں آپ تک آئیں آج کے کنکلوسیل ریمارکس ایز جو یا ڈاکٹر شاردہ جی سے نہیں نہیں میں پہلے تو آپ کا دھنیواد اور جتنے بھی آج سے ہمارے جو درشک ہیں باہر بیٹھے ہوئے آج سے یہاں پر فال کا فرسٹ دے ہے سو آج سے کینیڈا میں فال شروع ہو گئی ہے اور بڑے لوگ you know towards ہوتا ہے کہ فال میں بہت بڑی کلرز آتے ہیں and the people spend a lot of time and driving in the next one month this is what it is going to happen in this part of the world آپ کے part of the world میں ہم آپ کا رکست کرتے ہیں جب آپ فری ہو جائیں میچز کو دیکھ کے اس کے بعد پلیس اس کو جب آپ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر آپ اس کو سب سے پہلے تو آپ تو خیرد سبسکرائب ہے آپ نے تو کیا ہوا لیکن اسی کو آپ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اپنے دوستوں مطروں کو بھی بھیجئے اور ان کو کہیے وہ بھی اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالیں اور وہ بھی سبسکرائب کر کے ریکویسٹ کریں اپنے دوستوں مطروں کو اوروں کو بھی سبسکرائب کریں یہ ہی ہماری آپ کو ریکویسٹ ہے اگرے مندے سے نوراترے شروع ہونے والے ہیں تو آپ سب ہمارے جو دو بھائب ہیں جنہوں نے نوراترے رکھنیاں ان کو بہت بہت وضائی کیونکہ بای دا ٹائم وہی کام نیکس فرایڈے جی it will be already in the middle of نوراترہ شکریہ شکریہ